اگر عورت میں شہوت کی آگ لگانا چاہتے ہو تو عورت کے ساتھ تین کام لازمی کرو اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عورت میں مرد کی نسبت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس لیے مرد حضرات بستر پر آتے ہی مباشرت شروع کر دیتے ہیں اس سے عورت دور بھاگتی ہے جب تک عورت گرم نہیں ہوگی اس کی شہوت عروج پر نہیں آئے گی تب تک وہ عورت آپ سے مطمئن نہیں ہوگی اور شہوت عروج پر لانے کے بھی طریقے کار ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کون سے طریقے ہیں جس سے عورت تڑپ اٹھتی ہے اور اس کی شہوت کی آگ لگ جاتی ہے یہ ویڈیو صرف ایجوکیشن کے مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے کوئی بھی شخص اس کا غلط مطلب نہ لے شکریہ اگر عورت میں شہوت کی آگ لگانا چاہتے ہو اور اسے اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہو تو اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر مسلتے رہو اور اسے چوم لیا کرو کیونکہ عورت کے ہاتھ کو چومنے سے وہ بہت حساس ہو جاتی ہے عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لینے سے اس کے اندر جنسی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہم بستری کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے نمبر دو ہونٹوں کو چوم لو اگر عورت میں شہوت کی آگ لگانا چاہتے ہو اور اسے اپنے ساتھ سونے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہو تو اس کے ہونٹوں کو چوم لو عورت کے ہونٹوں کو چومنا عورت کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اس سے عورت بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے عورت کے ہونٹوں کو چومنے اور چوسنے سے عورت کے اندر شہوت بڑھ جاتی ہے اور عورت مرد کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتی ہے کیونکہ عورت کے ہونٹ اس کے جسم کے حساس ترین حصہ ہوتے ہیں نمبر تین پستانوں کو چوم لو اگر عورت میں شہوت کی آگ لگانا چاہتے ہو اور اسے اپنے ساتھ سونے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہو تو ہمبستری سے پہلے اس کے ساتھ رومنس کیا کرو خاص کر کے عورت کے پستانوں کو دبانے اور چونے سے عورت بہت جلدی ہمبستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور جنسی طور پر بہت گرم ہو جاتی ہے ہمبستری کے دوران مرد کو بہت زیادہ مزہ دیتی ہے اور ہمبستری کے دوران بہت جلد فارق بھی ہو جاتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل علم کی دنیا ٹو کو لازمی سبسکرائب کر لیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ